بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی قدرت ہر ذرے اور ہر شئے کے اندر موجود ہے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیڑا جس نے آج کل انڈیا اور پاکستان میں تباہی مچائے ہوئی ہے جسے ٹڈڈی اور لوکسٹ کہتے ہیں انگلیش میں اس کے متعلق حیرت انگیز چیزیں بتاؤں گا جس کے بارے میں جان کر آپ کو بہت خوشی بھی محسوس ہوگی اور بہت معلومات بھی حاصل ہوگی یقیناً اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اللہ رب العزت کے اوپر آپ کا یقین بھی بہت مضبوط ہو جائے گا یہ ویڈیو کلپ آپ کے لیے قدرتی ٹونک اور معلوماتی ٹونک ثابت ہوگا ٹڈڈیوں کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ ہے اطاعات اور فرما برداری آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ ٹڈیاں لاکھوں کروڑوں کے ساتھ چلتی ہیں لاکھوں کروڑوں کا خول ہوتا ہے ان کا ایک ساتھ چلنے کا یہ ایسے ہی نہیں بلکہ ان کا ایک سردار ہوتا ہے اس کی اطاعات اور فرما برداری میں یہ لاکھوں کروڑوں جس طرف وہ حکم دیتا ہے اس طرف یہ چلتے ہیں اس اطاعات اور فرما برداری کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے ٹڈیوں کا یہ نشکر اس کا یہ غول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا ایک کیرہ اپنے حاکم کا اتنا متی اور فرما بردار ہوتا ہے تو ہم وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے عقل بھی دی ہے سوچ دی ہے سمجھ دی ہے اور اچھے اور برے کو پرکھنے کی سمجھ دی ہے علم دیا ہے اور فرشتوں سے تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے تو کیا ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعات اور فرما برداری نہیں کرنی چاہیے ہمیں ٹڈیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور رب العزت کی کیسے اطاعات اور فرما برداری کرنی ہے اللہ اور رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ان ٹڈیوں کے غول اور لشکر کے اندر بھی موجود ہے ٹڈیوں کی بنابت میں اللہ اور رب العزت کی کاریگری دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بہت محسوس ہو جائیں گے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ جو مصنف ہے حیات الحیوان کے حیات الحیوان گو کتاب ہے جو دنیا کے اندر جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے اوپر لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ٹڈی کے اندر دس جانوروں کی شکلیں ہوتی ہیں دس جانوروں کی چیزوں سے دس جانوروں کے بدن کے آزا سے ملکر ٹڈی بنا ہے اللہ رب العزت کی قدرت دیکھئے دس جانوروں کی کن کن آزا سے ملکر ٹڈی بنا ہے آئیے جانتے ہیں ٹڈیوں کے اندر گھوڑے کا چہرہ ہاتھی کی ٹانگ بیل کی گردن بارہ سنگہ کی سینگ شیر کا سینہ بچھو کا پیٹ گھت کے پر اونٹ کی ران شطر مرک کی ٹانگ اور ساپ کی دن ان دس جانوروں کے آزا ملتے ہیں ٹڈی کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر ان دس جانوروں کی شکلیں پائی جاتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت معلوماتی لگی ہوگی اس کلیب کو اپنے دوست نہباب ویسی اخراباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی معلوم چلے کہ اس ٹڈی کے اندر قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور ٹڈی کی بناوٹ میں اللہ رب العزت کی کیا کیا کاریگری ہے اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل افزل ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ